اسلام علیکم ڈیور ویورز ویلکم ٹو نیڈل کرافٹڈ ڈریمز آج کی اس ویڈیو میں ہم سیمن ہوریزونٹل لیئرز والا فریل فراغ بنانا سیکھیں گے یہ فراغ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اس کا فیشن کبھی نہیں جاتا لیکن آج کل یہ بہت زیادہ فیشن میں ہے ان لیئرز کے جو جوائنٹ ہیں ان کو ڈیفائن کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ لیسز کی ضرورت ہوگی یہ آپ کی مرضی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان لیسز کو آپ صرف فرنٹ پہ یوز کرنا چاہتے ہیں یا بیک پہ بھی تو اسی کے مطابق آپ نے کونٹیٹی بھی لینی ہوگی یہ میرا نشات کا لان کا سوٹ ہے لیکن ہم اس سے ایتھنے کا بیوٹیفل سا فراغ ریکریئیٹ کریں گے لیکن یہ کپڑا آپ سمجھ لیں کہ میں نے فور فولڈ میں رکھا ہوا ہے یہ فرنٹ اور پیک ہمارا دونوں ہے اب ہم نے یہ ایک ہمارا باڈی سپارٹ ہوگا جو ہمارا کمر تک ہوتا ہے تو جس طرح آنکھ میز کی کٹنگ ہوتی ہے یہاں تک کٹنگ تو اسی طرح ہوگی یا آنف راغ میں جیسے آپ کٹنگ کرتے ہیں ہمارا مین فوکس اس لیئر والے پارٹ میں ہوگا ہم نے ان تمام لیئرز کی ویٹھ اینڈ لیندھ کو ڈسکس کرنا ہے کہ یہ کتنی رکھنی ہے سب سے پہلی والی جو لیئر ہوگی اس میں آپ نے فور فولڈ کر کے سیونٹین انچز لے لینا ہے اب باری آتی ہے نیکسٹ لیئر کی میئرمنٹ کی تو نیکسٹ لیئر کی جب آپ میئرمنٹ لینے لگیں تو آپ کو کچھ ایڈیشن کرنا ہوگا ایڈیشن آپ فائیو انچز سے لے کے ایٹ انچز سا کر سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو گھیرہ کتنا چاہیے ایٹ انچز میں گھیرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو میں نے اپنی میئرمنٹ میں سکس انچز ایڈ کی ہیں جس سے سیکنڈ لیئر ہمارے پاس ٹونٹی تھری انچز آ گئی ہے اور اسی طرح ہم یہی سکس انچز ہر نیکسٹ لیئر میں ایڈ کرتے چلے جائیں گے ٹونٹی تھری میں جب سکس پلس کیا تو تھرڈ لیئر کی پہمائش ہمارے پاس ٹونٹی نائن آ جائے گی اگین ہم سکس پلس کریں گے ٹھرٹی فائیو انچز اور اس میں فورٹی وان انچز فورٹی سیون انچز اس میں ہم سیون لیئر بنانے لگے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہمیں سمجھ آ گی اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی لمبائی کتنی رکھی جائے گی تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ٹوٹل لینڈ پہ جو آپ کو ریکارڈ ہے اب مجھے جو ٹوٹل لینڈ چاہیے وہ تھوڑی سی پاؤں سے اٹھی ہوئی چاہیے تھی فورٹی نائن انچز مجھے چاہیے اب میرا جو باڈی کا اپر پارٹ ہے وہ ریڈی مجھے چاہیے فورٹین انچز میں نے ان لیئرز کی لینڈ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ٹوٹل جو لیئرز کی لینڈ ہے یہاں پہلی سے لے کے آخری تک وہ مجھے کتنی چاہیے تو وہ ٹوٹل میں سے باڈیز کو مائنس کر کے میرے پاس یہ فگر آ جائے گا تو یہ تھرٹی فائیو انچز چاہیے اب یہ میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے نمبر آف لیئرز کتنی ایڈ کرنی ہے تو یہاں پہ میں نے سیمن کو ایڈ کیا ہوا ہے تو سیمن کو میں اس والے فگر پہ ڈیوائیڈ کر دوں گی تھرٹی فائیو انچز پہ جس سے میرے پاس آ جائے گا فائیو اب فائیو میں اگین ہم نے سیم الاؤنس کو ایڈ کرنا ہوگا وان انچ کیونکہ ہمارا ادھر سے بھی اٹیچ ہوتے ہوئے جوڑ میں آئے گا آدھا انچ اور ادھر سے بھی آئے گا اس وجہ سے ہمیں وان انچ چاہیے لیکن جو آخری والی لیئر ہوگی یہ اس میں کیونکہ ہم نے فولڈ بھی کرنا ہے تو اس وجہ سے ہم آخری والی لیئر میں ٹو پلیس کریں گے جس کی وجہ سے یہ آخری لیئر ہم نے سیون انچز لینی ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ نے لمبائی کتنی لینی ہے اور چوڑائی کتنی لینی ہے اب ایک اور سوال کا جواب کہ ہمیں کتنا کپڑا یہ کافی ہوگا میڈیم اور سمال کے لیے آپ نے بڑی ویٹھ والا جو کپڑا ہوگا وہ فائیو میٹر لے لیں یہ اناف ہوگا لیکن اگر آپ لارڈ سائز کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو سیکس پوائنٹ فائیو میٹر کپڑا چاہیے ہوگا یہ اناف ہو جائے گا دیئر بیورز کور کوسٹن ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ ہم نے کپڑے کی اوپر سے کتنی لیئرز کٹ کرنی ہے دیکھیں یہ سمجھ لیں کہ آپ کا مین فیبرک ہے اس کو بھی آپ نے فور فولڈ کر کے رکھنا ہے کیونکہ ہم نے یہ ساری جو میئرمنٹس لیئے ہیں فور فولڈ کر کے لیئے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو میئر کر لیں سپوز کہ میری میئرمنٹ میں یہ سکسٹین پوائنٹ فائیو انچز ہے اب اس کو لے لیں آپ سکسٹین پوائنٹ فائیو انچز اور یہ جو ٹوٹل ہمارا بان رہا ہے نا ٹو فورٹی فائیو انچز جو ان سب کو ایڈ کر کے ہمارے پاس آیا ہے اس سے آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے ڈیوائیڈ کر کے میرے پاس جو آنسر آ رہا ہے وہ فورٹین پوائنٹ ایٹ فور سمتنگ آ رہا ہے جسے میں راؤنڈ آف کروں گی تو میرے پاس ففٹین بنے گا تو ایک رف ایسٹی میٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ یہاں سے ہماری تقریباً ففٹین لیئرز جو ہے نا ہمیں یہ والی چاہیے ہوں گی ففٹین لیئرز ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے آپ کے پاس ایک رف سا ایسٹی میٹ آ جاتا ہے کیونکہ اس میں جوائنٹس بھی لگنے ہیں تو تھوڑا سا کپڑا اوپر لگے گا لیکن پہلے آپ ففٹین کو کٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد آپ کے لئے آسان ہوگا باقی کام جو ہے نا آپ ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں گے اپنے فیبریک کو پورا کرتے چلے جائیں اور وان بائی وان ایک ایک لیئر کو کمپلیٹ کرتے چلے جائیں ڈیو ویورز اس قسم کے فراق میں ایک اور ایشو آتا ہے کہ اتنی زیادہ چونٹس جو ہے نا وہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے لیکن میں نے اتنی آسان ٹرک بتائی بھی ہے اس ویڈیو کے اندر کہ آپ کے لئے یہ چونٹ ڈالنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو آپ نے ویڈیو کو سارے کا سارا واج کرنا ہے بہت انفارمیشن کے ساتھ میں یہ ویڈیوز بناتی ہوں اور بہت ریسرچ کے بعد آپ کے پاس یہ چیزیں لے کے آتی ہوں تو اسی بات پہ ایک پیارا سا کمنٹ تو کر دیا کریں دیکھیں میرا اور آپ کا رابطہ صرف اور صرف کمنٹ کے تھو ہو سکتا ہے تو آپ مجھے ضرور بتا دیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے یا کسی خاص قسم کی اور ڈریس کی ڈیزائننگ چاہیے تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں مجھے بہت اچھا لگے گا پلے آئیں اب اس فراق کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم پریکٹیکل کرتے ہیں یہ ہمارا باڈیز کا کپڑا ہے میں نے فور فولڈ کر کے رکھ دیا ہے اس کی اوپر سے میرمنٹ آپ نے بلکل ویسی لینی ہے جس طرح شرٹ کی ہوتی ہے کمر تک وہ ناپ لینا ہے پھر اس میں ون انچ مارجن ڈالنا ہے میری کمر کا ناپ ہے فورٹین انچز ایک انچ میں نے مارجن ڈالا ففٹین انچز میں نے لے لیا اب دیکھیں یہاں پہ بلکل اسی طرح جس طرح شرٹ پہ کرتے ہیں تو اس لیے چوپر کر لیں اور اسے میڈ میں سے ملا لیں یہ تھوڑا سا جوانا سائٹ سے اٹھا ہوا اچھا لگتا ہے تو اس طرح آپ باڈیز کی کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد اگلے پینل کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے فرسٹ پینل کو رکھا ہوا ہے پھر یہ دیکھ لیں سیکنڈ کو پھر یہ تھرڈ کو اور یہ فورٹ کو اسی طرح ہم نے ساری سیون لیئرز کو ریڈی کر دیا ہے اس کے اندر جو جوائنٹس ڈلنے تھے وہ جوائنٹ بھی ڈال دیے ہیں اب اس کے بعد باری آتی ہے ان کو چونٹس ڈال کے پھر ان کو جوائن کرنے کی اور اس کی اوپر لیسس لگانے کی ڈیئر ویورز اس قسم کے فراغ میں ہمیں کافی زیادہ چونٹیں ڈالنی پڑتی ہیں اس کے لیے میں آپ کو سمپل سی ٹرک بتاتی ہوں کہ بوبن کے یہ پیچ کو لوس کر لیں پھر آپ جب سٹیچ لگاؤگے اس کی اوپر تو آپ کا جوہنا سٹیچ کے نیچے ایک تار سا بنے گا اس تار کی وجہ سے آپ کا یہ دھاگہ کھینجنا دیکھیں اتنا سموتھ جوہنا ہو جائے گا تو ایزی لی آپ سارے چونٹس ڈال لیں گے ڈیئر ویورز ہم نے ٹاپ پارٹ کو اس طرح سے لیسس کے ساتھ ریڈی کر لیا ہے اس کو ریڈی کرنا بہت ہی آسان ہے میں نے سب سے پہلے ایک راؤنڈ نیک تیار کر لی اور اس کے بعد یہ چھوٹی جو لیس ہے باری اس کو لگایا اور اس سائٹ پہ میں نے ٹن کر لیا اس کے بعد ہمیں یہ ریبن والی لیس کی ضرورت تھی تو یہ دو لائنیں یہ ریبن کی لیس کی لگائیں اور ان کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ راؤنڈ میں لگائیں تو اس طرح رکھتے چلے جائیں اور اوپر سے پہلے پریس کر لیں اس طرح یہ دیکھیں یہ سیٹل ہوتا جائے گا پریس کرتے جائیں اور پھر یو ایچ یو لے کے اس کے ساتھ آپ چپکا لیں اور پریس کر لیں پھر ایک ہی بار میں یہ آپ سٹچ لگا لیں گے اور آپ کے لیے بہت آسان ہوگا اس کو بنانا اور ایک درمیان میں ہم نے یہ والی لیس یوز کی ہے اس کی وجہ سے اس کی لوگ بڑی پیاری سے آ رہی ہے اور آپ بھی اسی طرح ڈیزائننگ جوہنا کر سکتے ہیں ڈیفرینٹ لیسز کے ساتھ آج کا لیسز کا بہت زیادہ فیشن ہے ڈیر ویورز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے ہم نے اس کی تمام فریز کو جوڑ دیا ہے اور ہر جوائنٹ کے اوپر ہم نے لیس بھی لگا دی ہے جس کی وجہ سے اس کے جوائنٹس کافی پرومیننٹ ہو گئے ہیں اور یہی اس کی بیوٹی ہے کہ اس کے جوائنٹس کو پرومیننٹ کیا جائے اب ہم اس کے ٹاپ پارٹ کے ساتھ اسے جوڑ دیتے ہیں ٹاپ پارٹ جوڑنے کے بعد ہماری فراگ کی یہ لکھ ہے کمال کی یہ لکھ اس کے سویٹ کلر اور پیاری سی ڈیزائننگ کی وجہ سے ہے اب آپ نے دو چار ورڈز کا کمنٹ کرنا ہے میرے لیے یہ بہت میننگ رکھتا ہے ابھی کے ابھی پیارا سا کمنٹ کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو مجھے بہت اچھا لگے گا میری خوشی اور بھی بڑھ جائے گی اور میں آپ کا پیش کی شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں